نمسکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ہم صدا اسور سے یہ کامنا کرتے ہیں آپ سوست رہیں مست رہیں اور بیست رہیں دوستوں آج کی ویڈیو کی کڑی میں جو بنسبتی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسے آپ نے ساید دیکھا ہوگا پہچانا ہوگا اگر آپ نے اسے نہیں پہچانا تو ہم اس کی پہچان کرا دیتے ہیں دوستوں اکثر کھیتوں میں اگنے والی یہ بنسبتی ہے اسے کشانوں کا دشمن بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ کشانوں کے کھیتوں میں انعیاس ہی اگ جاتی ہے جس سے پسل نشٹ ہو جاتی ہے دوستوں اس کا نام ہے رس بھری دوستوں اسے آپ کے چھتر میں کس نام سے جانا جاتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستوں شاید بچپن میں آپ نے اس کے فلوں کو کھایا بھی ہوگا کیونکہ اس کے فل کھٹے میٹھے سواد کے بہت ہی اچھے لگتے ہیں کھانے میں بچپن میں آپ نے ہو سکتا ہے اسے کھایا ہو یا آج کے سمجھے میں بھی بچے اسے بڑے ہی چاو سے کھاتے ہیں دوستوں دیکھ لیجئے اچھے سے اس کی پہچان کر لیجئے اس کی پتیاں اس کے فل شارے پوشٹک گھنوں سے بھرے ہوتے ہیں اور اس کی پتیوں میں بہت سارے اوسدیے گھن پائے جاتے ہیں دوستوں اس کا جکر آپ آئرویدک گرندھوں میں بھی پائیں گے دوستوں یہ رس بھری کا پودھا پورے جڑ سے لے کر فل اور فل سب ہی جو ہوتے ہیں رسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں اتنا پوشٹک تت ہوتا ہے اتنا آئرویدک تت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے رس بھری کہا جاتا ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے دوستوں اس کا پریوک کر کے رس بھری کا پریوک کر کے اپنے پاچن تندر کو سوست بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رس بھری کا پریوک کر کے سردی خانسی جکھام سے چھٹکار آپ پان سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اس رس بھری کا پریوگ کر کے اگر آپ کے کہیں بھی انگ میں سوجن ہو گیا ہے تو اس سے چھوڑکارہ پا سکتے ہیں دوستوں اس رس بھری کا پریوگ کر کے آپ اپنی تچا پر ہونے والے داگ دھبے چاہے فنگل انفیکشن ہوں یا داد کھوج کھجلی ہوں ان سے آپ چھوڑکارہ پا سکتے ہیں چلیے دوستوں جانتے ہیں ویستار سے کہ اس رس بھری کا کس بیماری میں کس طریقے سے پریوگ کیا جا سکتا ہے دوستوں اگر آپ کا پاچن دندر ٹھیک نہیں ہے آپ کی پاچن گریہ خراب رہتی ہے ہمیشہ آپ کو اپچ کی سکایت رہتی ہے ٹھیک دھنگ سے آپ کا کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں اس کی پتیاں لینے کم سے کم سو گرام کے آس پاس پتیاں اس کی لیں یا پچاس گرام پتیاں لیں پان سو ایمیل پانی میں اسے کارہ بنایں کارہ بنا کر کے اگر آپ صبح اور سام سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پاچن دندر ٹھیک ہوتا ہے مجبوط ہوتا ہے اور آت سے سمبندیت جو بھی دکتے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں آپ کے آت کا جو بھی انفیکشن ہوتا ہے اس کو یہ دور کر دیتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کسی انگ میں سوجن ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں آپ اس کی کومل پتیوں کو لیں اور پیش کر کے اس کا پیسٹ وہاں پر لگائیں جہاں پر سوجن ہے سوجن سے دو تین دن میں ہی آرام مل جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ اس کی پتیوں کا پیسٹ اپنے لالات پر چھوپیں اس سے آپ کے سر درد سے جلد آرام مل جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سر دی خانسی یا جکھام کی پرابلم بار بار ہو جایا کرتی ہے یعنی الرجی کی پرابلم ہوتی ہے موسم کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ آپ کو سر دی خانسی جکھام ہو جایا کرتا ہے تو آپ کیا کریں اس رسبری کی پکے ہوئے فلوں کو لیں پکے ہوئے فلوں کو لے کر کے اسے چھائے میں سکھا کے اس کا چونڈ بنا کر کے رکھ لیں اور ایک چمچ اس کا چونڈ ایک چمچ سہد میں مکس کر کے چاٹیں اس سے آپ کے الرجی کی پرابلم سماپت ہو جائے گی آپ کو سردکھانسی جکھام سے چھڑکارہ مل جائے گا دوستوں اتنا فائدے مند ہوتا ہے یہ رسواری کا جو فل ہوتا ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رسواری ہے اس کے جو فل ہیں اس میں بیٹامین سی، کائلسیم، اینٹی آئکسیڈنٹ اور اس کے حدرک آئرن کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو آپ کو سست بنانے کے لیے بہت ہی پریابت ہوتی ہے اگر اس کے فلوں کا پکے فلوں کا سیون آپ کرتے ہیں کھاتے ہیں تو آپ کا سریر سست ہوتا ہے آپ کے سریر میں بلڈ کی کمی نہیں رہنے دیتا ہے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بوا سیر جیسی پرابلم بھی ہے تو اس کی جڑ کو لے کر کے آئیں اور دھو کر کے اس کا آپ پیس کر کے جوس نکال لیں پچاس ایمیل کی آسپاس اس کا جوس لیں دو پیس کالی مرچ کا پاوڈر اس میں ملا کر کے شبہ کانٹینیور سیون کریں اس سے آپ کا بواسیر جڑ سے سماپت ہو جاتا ہے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو اس کا بتا دوں رسبری کا اگر یون سے سمبندیت کوئی آپ کو دکت ہے گپت روگ ہے یا اندرونی کمجوری ہے دھاتو کی پرابلم ہے دھاتو چھیڑتا کی پرابلم ہے دھاتو کا پتلاپن ہے یا سگر پتن کی پرابلم ہے تو آپ کیا کریں اس رسبری کے فلوں کو لائیں اور اس رسبری کے فلوں کو آپ چھائے میں پکے ہوئے فلوں کو چھائے میں سکھا کر کے اس کا پاوڈر بنا لیں اور اس پاوڈر کی ماترہ پانچ گرام لیں اور کم سے کم آدھا لیٹر دودھ گائے کا لیں اور اس میں ڈال کر کے اسے پکائیں جب دودھ آدھا جل جائے ڈھائی سے ایمل بچیں اس کے بعد اس میں یا تو سہد یا تو دیشی گھڑ ملا کر کے کانٹینیورس شبہ ہمیں سیمن کریں اس سے آپ کے اندر بہت یعصیم طاقت آئے گی آپ کی دھاتو چھیڑتا یا دھاتو سے سمبندھت جتنی بھی پریشانیاں ہاں بہت دور ہوں گی دوستوں آج کی ویڈیو اور جانکاری اگر آپ کو لابکاری لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو جرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو کی جانکاری پہنچتی رہے دوستوں آپ ہمیشہ سوست رہیں مست رہیں ان کامناہوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار دوستوں